السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک یہ خلاق کی بعد جو عدت کی مدد ہوئی ایک ہے تو اس عدت میں کیا فنکشن میں جا سکتے ہیں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں یا جیسے عدت کس طریقے سے گزارنا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام بہن کا سوال خلا کی عدت سے متعلق ہے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خلا کی جو عدت ہے وہ ایک حید ہے یعنی جس وقت عورت کا خلا ہوا ہے اس کے بعد جو پہلی ماہواری اس کو آئے گی وہاں تک اس کی عدت ہوگی اس وقت تک وہ عدت گزارے گی اس کے بعد وہ عدت سے فارغ ہو جائے گی سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اس دوران خلا کی عدت گزارنے کے دوران کیا کوئی عورت جو ہے اچھے کپڑے یا زیب و زینت والے کپڑے پہن سکتی ہے کیا وہ کسی شادی فنکشن میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے تو دراصل یہ اشکال آپ کو اس لیے آ رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ عدت میں اور احداد میں فرق نہیں کر پاتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے عدت اور ایک چیز ہوتی ہے احداد عدت تو آپ جانتی ہیں عدت اس مدت کو کہتے ہیں جو شوہر سے جدائی کے بعد جتنی مدت تک عورت شادی نہیں کر سکتی ہے اور انتظار کرتی ہے اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے اور احداد کہتے ہیں سوگ کو جس کو ہم لوگ اردو زبان میں سوگ منانا بولتے ہیں تو احداد یہ الگ مسئلہ ہے احداد یہ صرف اس عورت کے لیے ہے جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے اور احداد کا مطلب ہے کہ اس دوران وہ عورت اس عورت پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جیسے اس کا گھر سے باہر نہ نکلنا اس کا زیب و زینت والے کپڑے نہ پہننا اس کا جو ہے مہدی نہ لگانا زیورات نہ پہننا سرما نہ لگانا خوشبو نہ لگانا یا جتنی بھی زیب و زینت سے متعلق چیزیں ہیں ان سے بچنا اس کو احداد کہا جاتا ہے سوگ منانا اور یہ چیز عدت میں نہیں ہے ہر عدت والی عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو وہ جو ہے احداد کرے گی سوگ منائے گی اور اچھے خوبصورت کپڑے پہننے سے زیب و زینت کرنے سے گھر سے باہر نکلنے سے وہ پرہیز کرے گی تو یہ جو خلا والی عورت ہے اس کے شوہر کی وفات نہیں ہوئی ہے اس کو صرف خلا ہوا ہے تو وہ صرف عدت گزارے گی وہ احداد نہیں کرے گی جی شیخ سلامت اللہ جی شیخ اگر ایک حیز آنے تک ہی عدت ہے اس کے بعد نہیں ہے اگر ایک ہفتے کے اندر حیز آ گیا تو عدت قتم ہو جائے گی جی بلکل جب بھی اس کا اس کی مہواری آ جائے اس کا حیز آ جائے اور حیز آنے کے بعد وہ جب حیز ختم ہو جائے گا حیز کے دوران یہ عدت میں ہے جب اس کا حیز ختم ہوا وہاں پہ اس کی عدت ختم